دنیا بھر میں ہمارے پاس پاکستان میں بھی غیر مسلم ہیں بہت کم تعداد میں لیکن ان تک بھی دین پہنچے اور بہت ہی اپنائیت کے ساتھ ہمدردی کے جذبے سے خیرخواہی کے جذبے سے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے میں تو صرف تمہارا خیرخواہ ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ تم آجاؤ اس دین کی طرف اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ انہیں دلائل سے سمجھائے اور اپنے کردار کی روشنی ان تک پہنچائے کہ میرا کردار دیکھو ایسا ہے دین قبول کر لوگے تو ایسے کردار کے حامل ہو جاؤ گے یہ تو پاکستان کا معاملہ ہو گیا لیکن جو دنیا بھر میں یعنی اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہے ایک عرب ستر کروڑ یہ کہا جاتا ہے سالے سات عرب کی آبادی ہے تو جو بڑی تعداد ہے وہ مسلمان نہیں ہے تو ان تک ان کی مقامی زبان میں قرآن کریم کو پہنچا دینا انیق صاحب بڑی معذرت سرچ کروں کہ ہمارے پاس لٹریچر ملٹیپل لینگویجز میں موجود ہی نہیں ہے ہمارے پاس قرآن حکیم کے صرف تراجم ہیں جو کہ بڑی محدود زبانوں کے اندر موجود ہیں دنیا کی دو سو زبانوں کا کہتے ہیں کہ ترجمہ الحمدللہ اس میں ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ دیگر لٹریچر جو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ہے اس کو پروڈیوس کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے انگریزی کے اندر تھوڑا بہت مواد ہمارا موجود ہے کیونکہ لوگ کام کر رہے ہیں لیکن چائنیس لینگویج میں رشن لینگویج میں اس کے علاوہ جیپنیس لینگویج میں جرمن اور ڈچ کے اندر بہت محدود ہمارے پاس مٹریل موجود ہے اگر ہم اس کو پروڈیوس کر سکیں اس کو تیار کر سکیں تو وہاں کے جو مقامی مسلمان ہیں وہ اس کو پڑھ کر اس کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کے اندر تبلیغ دین کا کام کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بائی لینگویل اور منٹی لینگویل ہونا شاید اتنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر ہم ان ممالک کے لوگوں سے رابطے قائم کریں اور ان کو ان کی زبان میں لٹریچر مہیا کر دیں تو مجھے امیدیں وہ آسن طریقے سے آگے تبلیغ کر سکتے ہیں اور انیق صاحب ایک آخری بات ارس کروں کہ ریسنٹلی ہماری معلومات میں ایک واقعہ آیا کہ انڈونیشیا کے اندر ایک مسلمان سادی سی خاتون تھی تو وہ وہاں پر رہتی تھی ایک ریزورٹ کے پاس سمندر کے تو صرف اس وجہ سے وہاں پر ایک عورت نے آکے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا سادی سی عورت کے کہ وہ عورت ڈپریشن میں تھی اور اس مسلمان عورت نے محبت سے اسے گلے لگا کر کھانا اور پینا پیش کر دیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پوری دنیا میں موجود ہیں ان کو چاہیے کہ ان غیر مسلموں کو اپنے قریب کریں ان سے دوستی کریں اور اس کے بعد احسن طریقے سے دین کا پیغام ان تک پہنچائیں ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلام وہ مذہب ہے جس کو قبول کرنے کے بعد انسان ڈپریشن سے بھی آزاد ہو جاتا ہے اور ان پریشانیوں سے بھی آزاد ہو جاتا ہے تو امید ہے جب آپ ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور قرآن کے مطابق زندگی کی طرف بلائیں گے تو اللہ رب العزت ان کو ظاہر کی زندگی بھی عطا فرما دے گا اور باطن کی زندگی بھی عطا سبحان اللہ